اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راٹر محمد زبان اکبر پھر نئی اوڈیو میں نئی ٹاکٹر کے ساتھ دوستوں میں حضر ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سنگے اور اللہ کے فضل زیادہ پر شوق جو ہر وہ بہت زبرزست ہوگا تو دوستوں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کچھ بتایا تھا خوراک کے حوالے سے اور صاحب میں یہ ذکر کیا تھا کہ اگر پندہ کا کام نہیں کر رہا تو اچھے طریقے سے خوراک نہیں لے گا تو اس کے اندر تبدیلی خوراک کے اندر کنا ضروری ہے تو چند چیزیں میں آپ اکسا شیئر کروں گا باقی آگے مزید چیزیں تمجھے کومنٹس آتے ہیں جو دوستوں کے مسائل آتے ہیں جو دوستوں کے کومنٹس ہوتے ہیں سوال ہوتے ہیں اس حوالے سے میں پھر ویڈیو منا کو اپلوڈ کر دیتا ہوں جناب اگر آپ خوراک میرے بتا رہے طریقے سے میری خوراک پر جنور کو تیار کر رہے ہیں یا کسی اور کی طریقے سے بھی یا کسی اور کی خوراک پر تیار کر رہے ہوتی ہیں تو جناب اگر تو آپ کا پندہ جو ہے پہلے اپنے خوراک لگانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے پندہ کو تپانے آپ نے اڑا لیا ہے آپ نے ویڈیو بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پاس سیئر رکھیں محفوظ کر لیں پھر خوراک دیں اس کو خوراک دس دن خوراک دیں دس دن خوراک دینے کے بعد دس دن یا پندہ دیں خوراک دینے کے بعد پھر اس کی تپنی دیں ٹھیک ہے تو پھر کوشش کریں کہ پندے کو جس سے تپنی کروائیں گے پھر وہ آگے والا پندہ تھوڑا تھوڑا نارم نہ ہونا جائیے کیونکہ جب آگا فائٹ پر لگایا ہے پھر اس کو پندے کو شکش کریں چوٹیں وگرہ کامی ہیں تو پھر اس کو تیار چیک کریں دوبارہ تپنی کروا کے کیا اور پھر وہ ویڈیو بنائیں پہلی ویڈیو بھی دیکھیں گے اس کے اندر جو ہے پہلے سیسنے پھائٹ بہتر کی ہے یا نہیں بہتر کی یا فال زیادہ کر رہا ہے یا گر زیادہ رہا ہے اگر تو پہلے آپ کا پندہ فال کر رہا ہے اور آگے آپ کا پندہ فال نہیں کر رہا پہلے ویڈیو میں آپ کا پندہ گر رہا خوراک دینے کے بعد آپ پندہ کہ گر نہیں رہا وہ zبردست پہر مار رہا ہے پکے پہر مار رہا تھا کہ خوراک بلکل ٹھیک پرفیٹ ہو رہی ہوگی اگر آپ کو فیل ہو رہا کہ یا نہیں پہلے تو گرتا نہیں تھا ابھی گر رہا ہے یا پہلے جو ہمارا پندہ جو فول نہیں تھا کرتا ابھی جو فول بہت زیادہ کر رہا ہے یا پہلے داؤں نہیں تھا کرتا بہت زیادہ خوراک دینے بعد داؤں کرنی شروع ہو گیا ہے تو اس حوالے سے پھر خوراک اندر تبدیلی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے تو چند جو مین وجہات ساتھ سامنے آئی ہیں تو اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اگر تو آپ کا پندہ جو ہے بہت زیادہ ڈاؤں کر رہا ہے سب سے مین مصرح ڈاؤں کا یاد ہے ڈاؤں کر رہا ہے آپ فیل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاؤں کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جب بھی خوراک پندے پھلتائیں تو صبح اٹھ کے نہار مو پندے گئے تو فیس صاف کیا کریں دویا کریں پانے سے ٹانگے دویا کریں پیک دویا کریں اور پھر کپڑے کے ساتھ خوش کر دیا کریں صدیقہ موسیم ہے کپڑے کے ساتھ خوش کرنا بہت زوری ہے تو اس کے بعد آپ نے جناب اس کا پورٹ جو ہے پانے سے بڑھ دیں رات کا پڑا پانے نہیں ڈالنا یا تو تازہ ڈالیں یا ہر کپڑا پھل کا سا نینڈہ ڈالیں اس کی پورٹ پانے سے بڑھ دیں فل کم از کم اے پچاس سیسی اور زیادہ سو سیسی پورٹ اندر پانے ڈالیں اگر سو سیسی ڈالتے ہیں تو وہ دس سے پندران بیس ملک اندر پورٹ پانی کا مسئلہ ہے تو آپ نے ڈلی بیس ملک کی پورٹ اندر پانی ڈال لیں ٹھیک ہے وہ اندر کی جو خورات کی جو ہوگی وہ کیا کہتے ہیں تلخی ٹھیک ہے گرمیش ہوگی تو وہ ساری جو اندر سے وہ ختم کرتا جائے گا پانی ٹھیک ہوگا جناب اگر آپ کا فیل کرتے ہیں کہ ہمارا پندر جو ہے پہلے بہت سمجھداری کے ساتھ اٹھتا تھا تو ابھی بہت جذباتی ہوگی لڑتا ہے لیکن اچھے پاؤں نہیں مار رہا ٹھیک ہے اور بہت زیادہ ڈال کے اندر بولنا شروع ہو جاتے ہیں بندے موں پھرنا شروع ہو جاتے ہیں بندے اگر ایسی پوزیشن ہے تو جناب پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے صبح خالی پیڑ تو پانی لازمی دینا ہے اپنے ہر بندے کو جس کو بھی اونے خراب پہ لگا رہی ہے تو اگر جو خالی پیڑ پانی دینا اور ساتھ میں جب آپ دورہ بغیرہ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے وہ آپ کو میں نے ساری بڑیو پہلے بنائی ہوئی ہے پھر آپ نے صبح خالی پیڑ اس کو کیا گنا ہے اس کو خمیرہ دینا آپ نے خمیرہ ساتھا لے لیں وہ سستہ بھی ہے ویسے تو بہت زیادہ خمیرہ ہیں وہ آپ اس سے ایک کمیرس اندر پوس بھی سکتے ہیں پھر مہبوبی آپ کو ساتھ میں کون سا زیادہ بیتا ہے تو فیل آرہ تو آپ ساتھا خمیرہ لے لیں ساتھا خمیرہ لے کے وہ آپ نے خجور جو ہوتی ہے خجور سے ہافر آپ نے خمیرہ کرنا یا یوں سمجھے کہ ایک پورٹ ہے جیتنا آپ نے مہرے کے گولی بنا لی نہیں ہے جناب وہ آپ نے اس کو خانی پر دے کہ اوپر اسے پورٹ پانی کی بار دینی ہے آپ نے تو وہ آپ دس پندرے مینے میں جب وہ پانی بھی ختم کر دیں خاضر اس کے بعد آپ کو دانا ڈالیں یہ بھی بات ہوگی جناب اس کے علاوہ اگر تو آپ کا پندہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو اینا تھنڈا ہو گئے یا اڑھ نہیں جاؤں ٹھیک ہے تو نو ڈالتا ہے تو وہ پکی نو کرنا شروع کر دیتا ہے یا چھنڈے مانا شروع کر دیتا ہے نو ڈالتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یا تو پندہ آپ کے اندر سے بہت زیادہ جو اینا تر ہو گیا ہے یا پھر آپ کے پندے کے پیٹ کے اندر جو وہ کیڑے ہیں پھر اس کو اگر کیڑے ہوں گے تو پھر اس کے فیس کے اوپر رونا بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب بھی لڑے گا تو وہ فیس اپنا وائٹ کر جائے گا تو اس حوالے سے آپ بھی جو انا اس کو ساپ وغیرہ کریں اگر آپ کا تین یا ساپ پینے کیا تھا لیکن یہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو بس سے جو انا یہ پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کچھ ہنڈے مار تھا تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اندر سے بہت زیادہ جو انا وہ تر ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو سیکہ جو آپ کرتے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے خوراک کے ساتھ پھر جیسے میں بتایا ہے پہلے تو سیکہ بہت ضرور ہوگی ہے ڈیلی بیس پہ آپ نے پورے بدنے کو سیکھنا ہے جس طرح خوراک دیں گے ڈیلی بیس پہ سازہ سیکھا کریں گے تو وہ ڈیلی بیس پہ خوش ہوتا جائے گا اندر سے اور ساتھ میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صبح خالی پیڑ پانچ سیسی ارکے غلاب اس کے غلاب اور باقی پانی ڈال کے سی پھوڑ پر جنی ہیں ارکے غلاب جو ہوتا ہے وہ ایک تو جس سے مندر پھرتی پیدا کرتا ہے ارکے غلاب سے چھرے کو دھویا کریں اور اندر سے خوش کرتا ہے تو جیسے آپ فراغ دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ وہ خوش ہوتا جائے گا تو انشاءاللہ پھر وہ نوپکی نہیں کرے گا بس جیسے ٹچو بھی چل گئے دے مار ساڑے چار تو یہ تھے یہ پانٹ جو میں سامنے آ رہے تھے وہ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو گھڑ کیا ہے اگر مزید انشاءاللہ جیسے آپ کے دو دیو کمنٹس ہوں گے تو اسی طرح میں انشاءاللہ ویڈیو بڑھاتا رہوں گا تو جا دیتے ہیں آپ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو میں پھر سے عزت کریں تب تک لئے جائیں اللہ حافظ